اللہ 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 رسول کے ماننے والے جسے ایک لمحے کے اندر پروردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے ساتھویں آسمان تک بلایا کہ جب رسول واپس آیا تھا تو پنڈی ہل رہی تھی اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے رفتار روشنی کی بھی گم پڑ گئی براک آیا آسمان سے جو پرواز پر لے کے جا رہا تھا قرآن کہتا ہے اس راہ میں اب تھی ہم اپنے بندے کو محراج پہ لے کے لیں یہ نہیں کہا رسول کو کہا تم بندے بن جاؤ تمہیں بھی محراج پہ لے جائے بندے بنو کہتا ہے عبودیت کرو اللہ صلح علیہ عمد محمد اززانی مطمئنہ اس رسول کو کہ جو ملی سیکنڈز کے اندر کعبہ سے یا اپنی کزن امہ آنی کی گھر سے یا مولا کائنات کی گھر سے یا مجد آرام سے مختلف روایتیں سیکنڈ کے دسویں حصے میں بھی شاید ہم یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن شاید وہ اس سے بھی پہلے ہو کہ وہاں سے مسجد اقصہ جو ہے وہ لے کے گئے اور ملائکہ نازل ہوئے سارے انبیاء موجود تھے اور رسول خدا نے جماعت کرائی نماز کی یہ کوئی تخیل نہیں ہے ہالی وڈ کی مووی نہیں ہے عزیدان محترم قرآن ہے قرآن جو آخرت تک کا چاوے دام موجزہ ہے ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے وہاں لے گئے گا اس کے بعد پروردگار نے دوسرا جو سفر کرایا وہ سارے آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے کہیں جنت کے لوگوں کو دیکھا کہیں جہنم کے لوگوں کو دیکھا حدیثیں تولانی ہیں وقت نہیں ہے کہ حدیثیں مہراج جو ہے وہ گفتگو کی جائے کبھی کسی آسمان پر ملائکہ کا دیکھا تو ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام علی کو بھیجئے گا پھر دوسرے آسمان پر گئے آسمان بدلتے چلے گئے ملائکہ بڑھتے چلے گئے اور ہر سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام ہو ہمارا سلام علی کو دیجئے گا ہم بہت مشتاق ہیں نگار کے ماملا اوپر پہنچا کہ جہاں پر حضرت جبرائیل سب سے افضل ملائکہ نے کہا کہ میں نے اگر ایک لمحہ ایک انگلی کے برابر بھی سا کے بڑھایا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا کہا میں نہیں جا سکتا وہاں رسول کو کہا آئیے آئیے دو کمانوں انگلوں کے برابر کا فاصلہ کعبہ کعوسین صدرت المنتہا پر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر محبوب سے کہا کہ بھایا محمد میں نے زمین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تم سروائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے میں محمود ہوں تم محمد ہو محمد بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بول محمد عزیزان محترم کہا میں محمود ہوں تم محمد ہو اور محمد پھر تمہارے بعد میں نے جب زمین پر نکاہ ڈالی تو مجھے علی کے سوا تمہارا کوئی وسیع نظر نہیں آگا حضران محترم یہ حدیث ہے متواتر حدیث ہے اور رسول خدا نے جب رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریز پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی وجود کو دیکھا یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے جس کے لہجے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا اور وہ علیہ ابن ابی طالب کا نہجہ تھا کمال عزیزان مطلب فضائل کو طریقوں سے بیان کرے کہ توحید توحید نظر آئے نبوت نبوت نظر آئے اور امامت امامت نظر آئے یار غلطیاں نہ کریں لوگوں سے واوا کے چکر میں لوگ یہاں واوا کے چکر میں یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا یہ یہاں واوا اور یہ وہاں پر جب چطرال پڑھیں گے نا اوپر تو بدہ جل لائے گا جو حق ہے اس کو بیان کرے جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پایا میں نے اپنا بہترین بندہ پائے اپنے بندے کو لے گئے گیا امیراج پھر پرودگار نے کہا اے محمد میں نے آپ کو علی فاطمہ حسن حسین اور باقی سارے اماموں کے نور کو خلق کیا اور اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور ان کی ولایت کامون کے رہو تمہوں نے جھانم میں پہنچ دوں گا اور عزیزان یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی ہم لوگوں کو قدر کریں اس ولایت کی یہ اپنی ماں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یا علی یا علی کر کے چلنا سکھایا ہے یہ ان کا کمال ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے لیکن ذمہ داری ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے محبت دل میں میرے دل میں بہت سے لوگوں کی محبت ہے آپ سے محبت ہے والدین سے محبت ہے لیکن یہ ساری محبتیں طول میں ہیں یہ آئے کے لیکن جس کے لئے پروردگار کہہ رہا ہو کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے رسالت کا کام کے لئے تم سے کوئی عجر نہیں مانگ رہا صرف مودت اہلِ بہت کی تو مودت اور محبت میں فرق ہے ہم نے دل میں محبت ہے مجھے تو مہت صاحب میں اہلِ بیت سے بہت محبت کرتا ہوں وہ محبت جب تک چھلکے گی نہیں مودت میں تبدیل نہیں ہوگی اظہار کریں محبت کا خب اظہار کیسا کریں نعرے مار کر اظہار کریں خب یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر وجود بھی تو بتائے کہ کس کے ماننے والے ہو کیونکہ یہی نعرے ہیں تو عرش پہ جا رہے ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے کہ کس کے ماننے والے ہو یا موسیقی موسیقی